بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے سپیشل پروگرام جیت کے جنون کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید ایک بات مفقر نے کہی تھی اگر اس کا اطلاق روان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس پر کیا جائے تو وہ بات سولہ آنے درست ثابت ہوتی ہے آج سب سے اب تک دو میچس ہو چکے ہیں اور دو ہی میچ جو ہیں وہ شام کو ہونے جا رہے ہیں آج سب ساڑھے چار بجے شروع ہونے والے میچ میں افغانستان نے نیوزیلینڈ کو چوراسی رنز سے ہرا دیا کیا آپ اسے اپسیٹ کہیں گے؟ نہیں یہ اپسیٹ نہیں ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹی ٹوئنٹی کھیلنا ہے تو افغانستان کی طرح کھیلنا چاہیے افغانستان کی اس بڑی فتح سے برائن لارا کی وہ پیشگوئی ساتھ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس میں انہوں نے افغانیوں کی ٹیم کو ٹاپ فور میں شامل کیا تھا ایک سو ساٹھ رنز کے حدف کا تعاقب کرتے ہوئے تجریبہ کار نیوزیلینڈ کی ٹیم محس پچھتر رنز پر دھیر ہو گئی اور بیس اوورز کے میچ میں چوراسی رنز سے ہارنا غیر معمولی بات ہے اس سے پہلے افغانی یوگنڈا کو ایک سا پچیس رنز سے ہارا چکے ہیں جس طرح کی تیاری افغان ٹیم کی دکھائی دیتی ہے یہ بڑی ٹیمز کے لیے خطرے کی نشانی بن رہی ہے ایک دوسرے میچ میں بنگلہ دیشن ہے شری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو وکٹوں سے شکست دے کر اپنے پہلے ہی میچ میں کامیابی سمیٹ لی شری لنکا کو ایونٹ پر مسلسل دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا شری لنکا کی ٹیم نو وکٹس پر ایک سو چوبیس منز بنا پائی اور بنگلہ دیش نے یہ ٹارگٹ آٹھ وکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا اس سے پہلے شری لنکا جنوبی افریقہ سے بھی ہار چکی ہے ان میچز کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ شری لنکا نیوزی لینڈ یا ویسٹن ڈیز کے ٹیم سپر ایٹ مرحلے کے لیے کالیفائی نہیں کر پائے گی شری لنکا اور بنگلہ دیش میں رن ریٹ پہ جوڑ پڑ سکتا ہے جبکہ ویسٹن ڈیز اور نیوزی لینڈ دونوں کا ایک ساتھ اگلے مرحلے تک جانا ناممکن لکھائی دیتا ہے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ بھارت سے ہونے والا کل کا میچ کرے گا پاکستان جیت کر سپر ایٹ مرحلے کے لیے پور امید ہو سکتا ہے اور ہار کی صورت میں ہم لوگ ٹارنمنٹ سے باہر ہو سکتے ہیں کرکٹ میں محنت اور پلاننگ کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کرکٹ جیسی بائی چینس گیم میں دنیا کی بڑی بڑی ٹیمز سٹرگل کرتی رکھائی دے رہی ہیں ایک ایسا ہی میچ آج شام کو بھی ہونے جا رہا ہے یہ دو حریف ٹیمز کے مابین میچ ہے جسے آپ ایشز ٹی ٹونٹی مقابلہ کہہ سکتے ہیں رات دس پجے آسٹریلیا اور دفاعی چیمپین انگلینڈ مدے مقابل ہوں گے آسٹریلیا دو پوائنٹس کے ساتھ جبکہ انگلینڈ ایک پوائنٹ سے اپنی قسمت آزمانے میدان میں اتر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس مارکے میں کون ہیرو ہے اور کون زیرو رہے گا اس پر مفصل گفتگو کی جائے گی لیکن ایک بریک ہی نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آج کے میچز کے اوپر بات کرتے ہیں جو پہلے میچ دو ہو چکے ان کے اوپر بھی بات کی جائے گی اور جو کل میچ ہونا ہے اس کے اوپر تو بلخصوص بات ہوگی اسی بھی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق کپتان سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھارت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سابق ٹیسٹ کرکیٹر سرندر خندر خنہ جی خنہ جی بہت شکریہ اس حوالے سے وقت دینے کے لیے سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا میچ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ اس میں پاکستان کی غلطیاں کیا تھی اور کل جو میچ بھارت کی ٹیم کے ساتھ ہونا ہے تو اس میں کن چیزوں کے اوپر اوورکم کر کے وہ میدان میں اتر سکتے ہیں دیکھو گلطیاں نکالنی تو بڑی احسان ہے باہر بیٹھ کے جب مائک مل جاتا ہے کل کچھ ٹھیک ہوا ہی نہیں ان کی طرف سے ایکسپ اور شداب اور بابر جو ایک انہوں نے چالیس چالیس رن بنائے اس کے علاوہ کوئی کام چھیت نہیں ہوا ان کا تو پاکستان کی ٹیم میں دم خم ہے ان کو دی ایف ٹو گیٹ ڈیر ایک ٹو گیڈر اور یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو ہے اس میں تینوں جو پاور پلیز ہوتے ہیں ساڑے چھے اوور میں بانٹلو بیس اوور کو تو تینوں آپ کو جیتنے ہوتے ہیں آپ کیسے جیتنے ہیں آپ جو درائنگ بورڈ پر بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو اس کا ایکزیکیوشن جو ہے وہ ٹاپ کلاس ہونا چاہیے اور میرے کو جو سب سے خراب چیز لگی اگن اگن ام ناٹ بیگ اوور کرٹیکل کی آپ کا پریشر تو انٹرنیشنل کرکٹ پر ہوتا ہی ہے لیفٹام فاس بولر کو آپ نے سوپر اوور دیا اس نے تین وائد پہلے اوور ڈالا تب تین وائد تو وہ میرے کو ڈائجیسٹ نہیں ہوا اگر وہ میں وہاں کپتان ہوتا تو میں تو میرے اچھل اس کو وہاں پہ جو ہے ٹکٹ دلوا کے واپس بے دیتا لہور یا جہاں کا بھی ہے آپ کو چھکا پڑ جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں آپ کو چھکا پڑ جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ وائیڈیں کر رہے ہیں وائیڈیں کھلتے ہیں اور ٹکانے پہ گے بین نہیں آپ ٹاؤ سکتے ہیں آپ کیا بولر ہوا آپ نے پوائنٹ بہت اہم اٹھایا ہے اور اس کی اوپر تو بات ہوتی رہی ہے سرفراز نواز صاحب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا جو محال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہا اس میچ کے بعد بابر نے جو سپیچ دیے تو اس میں انہوں نے ملبا جو ہے وہ بالرز کے اوپر ڈالا جبکہ انہوں نے جوابا جو ہے وہ کلی کارکردگی کے اوپر ڈال دیا اور جس کے بعد جو تناؤ ہے وہ دیکھنے میں آیا دیکھیں وہ تو شروع میں آ گیا تھا مختلف میڈیا کے اندر اخبارات میں کہ چینلوں نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ گروپ بن گئے ہیں اور جب شاہد افریدی کو کیپٹرن نہیں بنایا تو شاہد افریدی بھی ایکٹر ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر پی سی بی کے چینمنٹ کے مطلق بھی انہوں نے شروع کر دی باتیں ہیں کہ آج سی سی کو چاہیے جو سرکاری ملازم ہے وہ پی سی بی میں نہیں آنا چاہیے تو یہ ایک گروپ یہ بنا ہوا ہے جس میں نجم سیٹھی ہے اس کے بعد شکیل شے ہے اب شاہد افریدی بھی آ گیا ہے اس طرح میرا خیال ہے کہ پریفر بورڈ کے ایک دو افیشل بھی جو پرانے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کو سختی سے اپنا ایکٹ کرنا چاہیے چیئرمنٹ صاحب کو انصاف کے اوپر ایکشن کرنا چاہیے کہ کیوں یہ ملک کی بیسی کروا رہے ہیں اور گروپ بازی انہوں نے کر دیا ہے پھر یہ شروع کر دیا ہے کہ شاہد افریدی کو وائس کیپٹرن کی آفر ہوئی اس نے ریپورڈ کر دیا حالانا پی سی بی نے اس کو ڈنائی کیا ہے کہ ہم نے کوئی آفر کی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے شروع کر دی میں ایسے پہلے آپ جو پاکستان کی ٹیم ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ایل اڈوائز کیا گیا ہے چیئرمنٹ پی سی بی صاحب کو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں اور تمام جو ساری کا ٹولہ ہے اس کو واپس بلائیں اور اس کے بعد گیری کسٹن اور کیپٹرن اور جو وہاں پھر ایک سینر آدمی ہے وہ مل کے ٹیم کو چنا کریں اور وہ ایکٹ کریں اب یہ جو دیکھیں نا ایسے مثال تو مشہور ہے نا کہ جتنے ہوں کھچڑی پکے گی اور کھچڑی پھر پاکستان کا ہوا ہے معاملہ مجابی میں جو کہتے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ اب یہ معاملہ بڑا سیریسی لی لینا چاہیے کیونکہ اب کسی میچ ہارنے کی گنجاش نہیں ہے اب دوسری طرف اگر یو ایسے ایک میچ جیت لے آئرلینڈ سے تو معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا اگر انڈیا سے وہ ہر بھی جاتی ہیں تو پاکستان تو ایک میچ ہرہا ہوا ہے اور پاکستان اگر تمام میچ بھی جیت لے تو ایک میچ ہرہا ہوا اور وہ انڈیا سے ایک اگر آرلینڈ یو ایسے تو پھر رن ایبریج پہ بات چلی جائے گی تو میں یہ کہوں گا کہ اب اتنا آسان نہیں ہے دونوں طرف سے پاکستان کو تمام میچیں جیتنے پڑیں گے ایک بھی میچ انیس ویس یا رن ایبریج میں کم ہوا تو پاکستان ٹیم کو ہم تو سپر ایٹ سے بھی باہر ہو جائیں گے خانہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو میچ نیوزی لینڈ اور افغانستان کا ہوا ہے اب نیوزی لینڈ میں تجربہ کار کھلاڑی لیکن سارے کے سارے آف کلر نظر آئے اب ایٹی سکس رن سے میچ ہار جانا یہ بڑی اچمبے کی بات ہے تو افغانستان کی ٹیم کی تیاری آپ کو کیسی لگتی ہے دیکھو افغانستان جو ہے پچھلے تین چار سالوں سے کنسسٹینٹلی بہت بڑیہ کرکٹ کھیل رہی ہے ان کے گین باز خاص کر جو سپنلز ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے ورلڈ بیسٹ اور پریشر تو انٹرنیشنل ٹرکٹ میں ہوتا ہے سپر اوڈ آ جائے کچھ آ جائے ان کے جو لیکس پینلز ہیں ما شاہ اللہ کیا گین بازی کرتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے پرسنٹیج ٹرکٹ کھیل رہے ہیں اب ان سے کوئی آؤٹسٹینڈنگ کھیل کے ہی جیت سکتا ہاں ان کو بڑے میچ کا تضربہ کم ہے لیکن پچھلے دو سالوں تو all is not lost آپ کو اکٹھے تو ہونا پڑے گا جب ہارتی ہے ٹیم اچھا ہوتا ہے گوشہ نکلے کہ تُو نے اچھا نہیں کیا تُو نے نہیں کیا یہ بند کمرے میں ہی ہو تو اچھی بات ہے باہر نہیں آنی کہ یہ بات اور پاکستان ہمیشہ خطرناک ٹیم ہوتی ہے یہ فارمیٹ بھی ایسا ہے کہ ہم نے انڈیا پاکستان کے اتنے نائج دیکھے ہیں سر فراج نواز صاحب نے تو میر سے بھی زیادہ کھیلے ہیں کہ یہ ڈینجرس ٹیم ہے اور ایک دن نیچے ہوتی ہے آگلے دن آشمان پہ ہوتی ہے یہ ایسی پرفارمنس کرتے ہیں لیکن اوپنر اگر دیکھا جائے آپ کا سارے پلیئر اچھے ہیں جو سن رہے ہوں میری آواز کہ بھائی فارم خراب ہوتی ہے پلیئر آؤٹسٹینڈنگ ہوتا ہے کلاسس پرمنٹ اب اس کے پچھلے دس مچوں میں اگر اسی رہنا ہے تو یار اس کو کھلا نہیں ہے تو اسے تھوڑا نمبر چینج کر لو کوئی فارم میں جو کھلاڑی ہے اس سے اوپننگ کرالو یہ فارمنٹ تو بیس آور کا ہے اگر آپ پہلے ہی چھ آور میں دو تین وقتیں گروا لگے تو کس طرح سے آپ جو ہے ساٹھ ستر رن چھ آور میں بناو گے یعنی آپ کا آپشن اچھا ہے کہ یعنی آپ پانچ ایکسی اگر آزم بڑا ایکپیرینس کھلاڑی ہے اور اس پہ جو پریشر یہ کھلاڑی اچھا نہ کھیل کے اس پہ لا رہے ہیں وہ ورلڈ بیسٹ پلیئر ہے تو اپنا پانچ اوپنرز ہمارے پاس میں افریدی کیوں بات کروں افریدی اگر تین اوور میں چالیس رن دیتا ہے تو افریدی میرے لیے وہ ورلڈ بیسٹ نہیں ہے جو میں نے اسے دیکھا تھا پہلے شپل میں اسے دو تین وقت نکالنے چاہیے ان سوئنگ کر کے جیسے اس نے روید شرما اور کوڑی کو بولڈ مارا تھا پہلی دو گھنوں میں دبائی میں اس نے میچ ہی پلٹ دیا تھا یہ کپتان ایک باری جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے آپ ملک کے لیے کھیل رہے ہیں میں ایک 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 اور نکتہ سر میں اس میں ایک اور نکتہ اجاگر کروں گا کہ دبائے میں اور امریکہ میں فرق کیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی لیکن امریکہ اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی جو ہیں انہوں نے بھارت کے خلاف میچ کے لیے شاہینوں کو ایڈی چوٹی کا زور لگانے کا مشورہ دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ سے شکست کے بعد ہم ناومید نہیں ہیں اور کل میچ دیکھنے سٹیڈیم ہم ضرور جائیں گے اور اپنی ٹیم کا حاصلہ بڑھائیں گے انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں پھر سرفراز صاحب کی پتر پڑھیں گے پاکستان کی میچ کے لیے ہم اتنے ایکسائیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ نیو یوک میں ہماری فیملی ساری ادھر کینیڈا میں ٹرونٹو میں آٹوہ میں میں آٹوہ میں دیکھیں ساری ہم نے بڑی سکرینز لگائی ہے پورا خاندان جمع ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو جتا ہے اور ہمارا پاکستان کا نم اچھا ہو ہماری پاکستانی کمیورٹی اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں سب ریسیوٹ کے لئے دعا کریں ہیں ہمارے دل برونہ ملک بیٹھ کر دیگر پاکستانیوں کی طرح پاکستانی ٹیم کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو اپنے ربایتی حریف کو اشکست دے There is a match going on between پاکستان and انڈیا I'm so happy I support پاکستان because it's my home country and it's the best country I hope پاکستان wins the cricket match There is going to be a cricket match happening between India and Pakistan We support پاکستان because پاکستان is our parents' home country and because in Kennda there's a lot of people supporting پاکستان's cricket team and it's known for the best cricket team in the whole world Hopefully پاکستان wins We love پاکستان یہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی رائے اور اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ جڑے رہنے کی امید ہیں سر فران صاحب دیکھئے ہمارے دل اگر ٹوٹے بھی ہوئے تو ہماری پھر بھی بندی ہوئی ہے تو یہ ہماری دوسری طرف بندی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی دیکھیں کوشش تو ہوگی کہ پاکستان جیتے ہیں اور پاکستان جی سکتا ہے اگر یہ ایک یونٹ ہو کے کھیلیں اور اس کے بعد کھیلنگ کو امپروو کار لیں اور اس کے بعد بیٹی کارڈر جو ہے اس کو صحیح طرح یوز کریں اور نیچے لے جائیں تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کی آپ نے بات کیا ہے تو کس طرح فرق پٹا کمبینیشن میں نیوزی لینڈ آئی پی آل میں گیا ہوئے تھے کافی پلیئر اور دوسرے پلیئر نیوزی لینڈ سے کہہ لے تھے انہوں نے ایون ساؤس افریقہ کو بری طرح ہرایا اور اس کے بعد یہ آپ واپس آئے ہیں تو کمبینیشن یہ ان کا بنا اور اس کے بعد کس طرح بری طرح ہارے ہیں اسی طرح یہ پاکستان کی ٹیم بھی یہ حال ہوتا رہا ہے کہ جب یہ لیگوں میں کھیلتی ہیں تو واپس آتی ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنا کوئی فٹ ہے کوئی تھکا ہوا ہے کیا پوزیشن ہے تو یہ ساری چیزیں نوٹ پر نیچ پڑھیں گی لیکن پرکر وارڈ میں میں یہ کہوں گا جو گروپ بازی ہے وہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کم گا کہ اب تو دو اینڈڈائی کا بھی معاملہ ہے پاکستان کو تمہا میں جیتنے ہوں گے اور انشاءاللہ میں کم گا کہ یہ جو فاس بولنگ ہماری ونہو تا بیس کنسیدر کی جاتی ہے ان کو میند کرنی پڑے گی ان کو فلمیں دکھانے پڑے گی انڈیا کے بیٹسمنوں کی انڈیا کا بیٹسمن اگر بات کریں تو آئی پی آل کل کے تیار لیکن لیکن سر فراز صاحب سر فراز صاحب انڈین ٹیم کے علاوہ آپ جو دیگر ٹیمز کے کھلاڑی ہیں جو آئی پی آل کھیلتے ہیں ان کے نتائج تو مختلف ہوتے ہیں سر یہاں پہ دیکھیں جی آئی پی آل جو کھیلنے ہیں وہ تو انڈین اپنا ملک میں کھیل دیں وہ بار سے تو نہیں آئے ہوئے اب اسٹیلیا کی تیم کی بات کر لیں اسٹیلیا انگلینڈ کا جو آج میچ ہے پاکستان انڈیا کے میچ سے پہلے یہ سب سے بڑا میچ کنسٹر کیا جاتا تھا اسٹیلیا اور انگلینڈ تو یہ اب ایک میچ ہے اس کو کچھ خوندی نہیں رہا دیکھ نہیں رہا حالانا اسٹیلیا کی میں کہوں گا کہ جو تیم ہے دیار مچ ایکپیرینس اور وہ آئی پی ایل میں پوری اسٹیلین ٹیم یہ جو ٹریک ہوئی ہے یارہ بارہ جو آج کھیلیں گے لیکن اس پہ اس پہ سوال سرندر صاحب سے کرتے ہیں سرندر صاحب بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے جس طرح سرفراز صاحب بھی کر رہے ہیں کہ انڈین ٹیم کے کھلاڑی آئی پی ایل کھیل کھیل کے وہ ہارڈ ایٹر بن جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈین پلیئرز جو ہیں وہ اگر کسی بڑے ایونٹ میں جائیں وہ تو چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن دوسری ٹیمز والے جو لوگ جیسے ویسٹ انڈیز والے یا کوئی آسٹریلیا والے وہ جو جاتے ہیں وہاں پہ آئی پی ایل کھیل لیں وہ کسی بڑے ایونٹ میں آئیں تو وہ آف کلر نظر آتے ہیں یہ فرق کیوں دیکھنے کو ملتا ہے میرا خیال ابھی اگر پریزنٹ کنٹیکس میں رہیں کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے کھلاڑی سارے اچھے ہیں مابر اظم نے پورے ورلڈ اوبر سکور کیے ہوئے ہیں آپ کا شداب لڑکا آپ کا لڑکا اٹھنڈنگ آپ کا لفتہ اٹھنڈر اوپنر جو ہے بڑا ماشاءاللہ کیا زبردست کلتا ہے ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے کپٹان کو کانفیڈنس کو اپنا جو کپٹان اور کوچ ہے ساتھ میں سپیٹیٹرز آپ کے آپ کو بیک کر رہے ہیں آپ کے دیشواسی اوپنے نروز پر کنٹرول رکھے جو بیسکس ہیں گیم جیسے ٹکانے پہ ڈالنی اور سوئنگ ہونی چاہیے یہ نئی گیم سوئنگ کرتی ہے اسفریلیا میں یہ اپنا امریکہ میں جو پچھے ہیں اور ویسٹ انڈیز میں آپ دیکھو اس کے اندر سوارن بنانے مشکل ہو رہے ہیں تو بیٹسمنوں کو اتنی جلدی گالی نہ دو تو اگر گیل بال پاکستان کے سیمز بڑے آؤسٹینڈنگ ہیں اگر یہ گیم کو ریلیز کریں رادر دن تاکت لگانے کے تاکت لگاتے ہو گیم شورٹ ہو جاتی ہے شورٹ گیم آج پر درتا کون ہے ہیل میٹ آئے ہوئے ہیں چیسٹ گارڈ ہیں آم گارڈ ہیں سب کچھ ہے تو میرے خیال سے جو ہے اتنے نراشنا ہو اور اگلے میچ میں بھارت کے خلاب وہ اچھا کھیلیں گے میں ایسا امید کرتا ہوں اور پچھ میں سپن بھی ہو رہا گیم آپ کا لیکسپینر گیم کرے لیکن سرندر خنہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیلس کے مقابلے میں سر ڈیلس کے مقابلے میں اب نیو یوک کی اگر پچھ دیکھیں سر فراز نواز صاحب اور مہر کو دے دو تو میں تو انہیں میچ جتوا دوں مجھے سر آپ نے آج سے پہلے کیا کیا اسے بھول جاؤ آج جو کرنا ہے وہ بڑھیا کرنا ہے سر فراز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیلس کی بجائے جو اب نیو یوک کی پچھ ہے وہ تو ڈراؤپ ان ہے تو دونوں پچھ میں فرق بھی ہے تو ہمیں ڈراؤپ ان پچھ پہ کیا کوئی مشکل ہو سکتی ہے یا ہمارے لیے ایج ہو سکتا ہے دیکھیں ڈراؤپ ان پچھ یہ اب اسٹریلین کمپلین کر رہے ہیں کہ اٹھائیس ہزار میل سے ہم یہ پچھ لے کے آئے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ اب شروع کرتی ہیں تو اتنی دوسرے پچھے لانا وہ ہنڈر پوٹسن نہیں ہو سکتی اس لیے وہاں گیند جو آنی بناتا ہے یہ پراللم پڑھی ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کو پتا نہیں تھا کہ ڈراؤپ ان پچھیں اس کو اگر وقت بھی لے کے آئے ہیں تو اس کو کابی درکار لے لے آتے اور انانس ہوا ہوا تھا جب امریکہ میں اور ویس انڈیز میں یہ بل کپ ہوگا تو اس وقت سے یہ پرپریشن شروع کر دیتے ہیں پچھ ڈراؤپ ان کرنے کی تو اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو انڈیان پیچھے میچ کے لیے ہیں ان کو گیند بھی لگی ہیں اور انیمن بھی گیند آئی ہیں اب کل دیکھنا کہ کیا پوزیشن آئے ہیں اور اس میں اب پاکستان کے پاس تو سپنر ہے ہی نہیں اور جو انڈیا کے پاس تین ایکسٹر آرڈنی سپنر ہیں وہ میرا خیال ہے ڈراؤپ ان پیچ میں ٹرنڈ مھی لیں گے پہلے بیٹنگ جو کرے گا اس کو مشکل ہو سکتی ہے سرندر صاحب ایک آخری سوال اگر پہلے پاکستان بیٹنگ کرتا ہے تو کتنا سکور دیکھتے ہیں اور اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پھر کتنا سکور دیکھتے ہیں میں بڑی سمپل تھی بات رکھوں گا کہ پہلے بیس آور آپ کے ٹاپ کے چار بیٹسمن کھیلیں آپ ایک اچھا سکور لگا دوں گے کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں کہوں وہاں پہ کل یہ ہو جائے گا اور وہاں پہ پچھ جو ہے ڈراؤپنگ وکیٹ سرسال نواز صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ پیچھے دو تین مینے پہلے یہاں پہ لانکے اس کے اوپر میچز کرا دیتے تو آپ کو باؤنس آنیون جو ہے ای سی سی کے پاس تمام پیسہ ہے اور یہ تو دو سال سے اناؤنس ہوا ہوا ہے کہ ویسٹ انڈیز اور یہاں پہ میچ ہونے ہیں تو جس طرح سے گیننیں اوپر اور نیچے رہ رہی ہیں اگر وکیٹ پہ گینن ڈالنے والے پالر ہوں تو یہ تو پچاس پہ ٹیم آؤٹ کرتے کسی ہوگی صحیح یعنی دو مہینے پہلے اگر اس پہ میچ کروالی جاتے تو صورتحال بہتر ہوتی بہت شکریہ سریندر کھنہ صاحب اس سوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے صاحب آپ کا پھر وقت درکار ہوگا آمیں سرفراز نواز صاحب آپ کا بھی بات چکے ہیں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت کل ہوگی آپ سے ملاقات اپنا بہت شاہ خیال رکھئے گا